موسیقی موسیقی السلام علیکم اسے نس آر بی لاؤنج اور کیسے آپ سب لوگ الحمدللہ we are all fine اور آپ لوگ بھی ماشاءاللہ سے خیر خیریت سے ہوں گے اور یہاں پر رمضان المبارک 26 آف رمضان المبارک ہے اور میں جو ہونا ہوت کے صبح سہری میں جو ہونا سہری کی روٹین ریکارڈ کی ہے تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لوں اور یہاں پر میں بچوں کے لئے پراتے اور ساتھ میں اپنے بھی سہری بنا رہی ہوں جلدی جلدی میں نے پیڑے بنایا بس دو ہی پیڑے بنایا تھے کیونکہ اپنا کیا تھا بچوں کے لئے پھر میں نے پہلے نکالا پھر میں سوچا بنا ہوں پھر میں نے چلو بعد میں سلینڈر لے پھر ہی بنا دونی سو بس اپنا اور ہبی کا میں نے جلدی جلدی سہری کے لئے یہ میں بنا رہی ہوں سو جو یہ جلدی جلدی میں یہ کر رہی تھی کہ سہری کا بنا دون ٹائمز آیا ہوئے بغیر تو یہاں پر بس میں جلدی جلدی پراتے بنا رہی تھی اور بچے ماشاءاللہ سے سوئے ہوئے تھے تو پھر میں نے سوچا جلدی جلدی بنا لیتی ہوں مخیر میں چار بجے گئی تھی تو آرام سے بن جانا تھا تو پھر میں نے یہاں پر جلدی سے پراتے پیلے اور وائز آور کریں صبح میں مارننگ میں اتنی حمد نہیں تھی کہ میں خود سے آواز ریکارڈ کرتی ابھی نیکس دے ہے تو میں نے کہا چلو آج ویڈیو ایڈٹ کر لیتے ہیں اور اب میں نے ٹائمنگ رکھی ہے شام ساڑھے سات بجے ٹائم میں ساڑھے سات بجے تک ویڈیو اپلوڈ کیا کروں گی تاکہ تھوڑا سا اس کے ویوز کا وہ بھی ریزولف ہو جائے تو اس ٹائمنگ میں کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ ضرور گروھ کر جائے انشاءاللہ انشاءاللہ اور نتاشا فکاس کا ماشاءاللہ چینل دوبارہ ریسیو ہو چکا ہے اور وہ ان کو مل بھی چکا ہے میں نے شیئر بھی کیا تھا آپ لوگ کے ساتھ ان کا چینل ہیک ہو گیا تو انہوں نے ویڈیو بھی لگا رہی تھی تو آپ لوگ بھی ضرور دیکھ لیجئے گا اور کوئی بھی اناثنٹک اس سے آپ لوگ بھی کوئی بھی ڈاؤنلوڈنگ مت کیا کریں کیونکہ اس طرح سے ایررز آ جاتے ہیں ہیکرز جو اتنا ہیک کر لیتے ہیں چیلل پھر بہت سال ہوتے ہیں اور یہاں میں نے بس جلدی جلدی انڈا بنایا تھا ساتھ میں چائے بنایا تھی اور فٹا فٹ یہ تھی میری سہری بہت ٹائم کے بعد میں نے ریکارڈ کی تھی سہری پڑھنی تھی افجر کی زان ہو چکی تھی تو میں نے اس کے بعد قرآن پاک ماشاءاللہ سر سائٹ کیا تھا یہ واہ جیسا داتا ہے بیسے سوالی ہاں 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 اور ہاں بچےوں نے نے ناشتہ تھے بچے اٹھے گائے اس طرح و کے بچے اندنام seguir اب بچوں پراتھا پناہتے تھا ایک آدھا پراتھہ میں ملتے را شوڑ کو لکھاہ لگے جب آپ پراتھا پzićی چاہے بعضاíficن کا چائے ترمین ہیں تو بچوں پراتھا سے بنایا جاتما بچے اس طرح بچے اور ساختے ہیں ہے ہم میں اب کے بعد آمان بچے آدھے گائیں برطن وغیرہ واش کرنے تھے اور میں نے پہلے واش کرنے کی تھی اس کے بعد یہ دیکھ لیا ہے میرے بچوں نے کبھاڑا خانہ نکال کے بیٹھ گئے دیکھنے آپ صبح صبح سارے اٹواز نکال کے لیے اوہ اصلا میں کہا ہے یہ بڑھا کچن ہے وہاں پر بیلی گال بیٹی ریا ہے اس کو بھی ایڈرز پناہ دینا ہے اس کا ملک کھاڑا ہے کیوں یہ راست کھاڑا ہے ان کے پیپرز ہیں اور یہ لوگ یہ حرکتیں کریں یہ بیری میری بی 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 کیے ملک ہے تو ابھی مجھے کرتی ہوں اچھا ہے دے رنگی یلو بی بی یلو بی 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 یلو بی 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 اچھا ہم بنائیں گے ہم بنائیں گے سٹیک پر میں تھا لیکن جو ملا نہیں چکن فاتم ہو چکا تھا یہ چھوٹا سائی پیس مجھے سٹیک کا مل پایا اتنا سائی ہم بنائیں گے سٹیک کی ریسپی سٹائل میں لیکن چکن کا سائز تھوڑا کم ہے یا چونک موک Nope یہ بی بی باگگگز نہیں سٹیک کی ریسپی اور بی بی ت پد ہم بنائیں گے جب enforczas لہائے ہمارے پاس کے بعد چھونٹ ہوں لہائے پاسر کیپیٹ نہ یاد نہ ہے ٹھیک اس کی کوئی حнесенд سے پر خوش کر جانتے ہیں پر چھوٹوپ ملے کی بھی لیکن وہ ایک خوش کرتبل ہیں اس لئے پروپلم ہو رہی تھی لیے لیسن ایڈر کے پیسٹ ساتھی میں میں نے تھوڑی سی گرین چلی ایڈ کی اور اس میں اندر مستر پیسٹ ایڈ کر دیا مستر پیسٹ ایڈ کیا اور ساتھ میں اس کے ساتھ ہی سپائس ایڈ کرنے تھے مستر پیسٹ کے ساتھ میں نے چیلی فلیکس بلاک پیپر اور سالٹ ایڈ کیا یہاں آپ کے سامنے میں سالٹ ایڈ کر رہی ہوں اور پھر میں نے اوریگینو تھوڑا سا سٹیک کا فلیور آجائے بہت ہی تیزتی فلیور اور پھر اس کے اندر میں نے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سویا سو سائٹ کیا اس کا بہت ہی زبردہ یہاں پر جی اس سب کچھ میرینیٹ کر کے پھر میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا کیونکہ کبھی کافی ٹائم تھا پھر دوبارہ سے میں نے کٹس دکھا دیا تھا اس کے اندر بلاک پیپر کوٹی بھی چلی فلیکس ساتھ میں رائز بھی بنانا تھے اور فرائد رائز بھی بنانا تھے ساری چیزیں ایک ساتھ ہی ہو گئی تو پھر میں اس کے لئے یہاں پر ساری چیزیں نکال دی ہوں سالن بھی پکانے والا تھا تو سب چیزیں ایک ساتھ ہی ہو گئی ہیں ہم 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 موسیقی 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 اور ساتھ ساتھ میں نے سٹیک مرینیٹ کر رکھ کے ساتھ ہمیں بنایا ہے ویڈی فرائیڈ رائس اس کے لئے سارے چیزیں میں نے کر کے رکھ لیا ہے وہ بوائل ہونے کے لئے بھی میں نے ایک گلاس چاہوروں کا بناو گئی کیونکہ آپ کو ہاف کیجی میں دوسرے بنا رہی ہوں تو میں نے اس سے فید تھوڑا ہی بناو گئی اس کو میں نے بھی کوکے رکھا ہے تک اس کو بوائل کریں گے اور ویڈیز وغیرہ بھی قٹ کریں گے اور ابھی چیز بھی بنانی ہے کیونکہ میرے تھاما ہو گیا تھا تو کافی زیادہ یہ دیکھیں آپ کتنا زیادہ جو ہے نا اچھا اس کے اوپر ملائی آئے گی تو یہ اچھا بنے گا بہت ہی تو اس کے لئے میں بنانی تھی چیز ٹھیک ہے اس پر میں سائٹ پر رکھتی ہوں میں جی چیز بنانی ہے تو وہ چیز جس میں بنے گی پھر فرائیڈر جس میں بنیں گے اور سٹیک بھی بنے گی چو جی سالت ہم ساتھ سا چلائیں گے سالت بھی ساتھ ہی بنے گا سالت بھی ساتھ رائز بنانا شروع کروں گی ٹھیک ہے اور بلوک تھوڑا سا لمبا ہوگا لیکن کھانی کی ساری چیزیں بنانی ہے دیرس لائے بچے اٹھ چکے ہیں کھیل کو درہیں تھوڑا سا اور ہم بھی ساری چیزیں تیارے ہیں میں نے آپ کے سامنے بھی کٹ کر دیا تھا پہلے بلے ٹرپ میں اور اب میں بنانا سٹارٹ کروں گی تو بنانا سٹارٹ میں کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اور آفٹر اور وقت ڈیورنگ اور آفٹر میں اس کی فائرنل حطر آپ نے ساتھ رائے گی ٹھیک ہے اور چلیں سٹارٹ کرتے ہیں چاول بس ہوگئے تھے یہاں بھی چاول بس ہوا گئے اور سالن بھی سات میں سات میرا بن چکا تھا اس میں پانی ڈالا تھا اور اس کو تھوڑا سا گریوی میں ماشاءاللہ سے ساری کوکنگ میں نے کر لی تھی اور ماشاءاللہ روزہ بھی تھا اور سب کچھ کام ساتھ ساتھ سو جی یہ ایک تیار ہو چکے ہیں اس کو بس مکس کر رہے ہیں ماشاءاللہ خوشبت بڑی پیارے لگی ہیں ماشاءاللہ خوشبت بڑی پھر اب تو میں اس میں بنانے میں ایک سپرٹ ہو چکی ہوں تو بہت اچھا میں بنا لیتی ہوں بچوں کو بھی بھوک لگ چکی ہے ساڑھے پانچ ہو رہے ہیں میں نے ابھی یہ کیا کرنا ہے کہ اس کو رکھنے سایڈ پہ اور ہمچے بھی فرائی پرائز بھی بنانے اور جو میں نے سٹیک کر کے رکھا تھا وہ بھی بنانے اس کو بھی بنانے کے لیے رکھتے ہیں ہمارا مرینیٹڈ ٹھیکن ہمارا اور بڑا مزے کا لگ رہا ہے بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اس کو الگ سے کریں گے پھر سوس بھی ریڈی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو فرائیڈ رائز کے ساتھ سرک کرنے کا اراد ہے میرا تو وہ بھی کروں گی ٹھیک ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں میں اکسٹرا سے بھی جلدی اس سے پٹا پٹا مجھے بھی بہت سارے کام کرنے ہیں یہ میں نے چیز بھی بنانی تھی ہم نے سب سے پہلے میں چیز بھی بنانی تھی اوہ چیز کے لیے تاکہ وہ بنے اور اس کے جو بعد میں نے چیز بھی رکھتے ہوں چاہیے پہلے میں مجھے صاحب کرنے پہ لے چیز بھی بنانے چیز بھی بنے اندھیں دلائی بھی آیا چکے دلائی بھی کرنے چیز بننے کے لیے تاکہ آج کی سویٹ دش بھی بنانے کا موت تھا لیکن میں آئے تھے گھر میں پس ٹائم نہیں رہے گا کاری تک یہ ہی کام ہوں گے تو پھر کچھ اور جہاں پھلا کریں یہ ہو گیا ہمارا اور اس کو ہم گرم کرتے ہیں ہماری مزیدار سی پیزا چیزم ریڈی کر کے رکھیں اپنے گرم کرنا ہے اور بالنا نہیں ہے کہ بس آپ کا ہو جائے اور باقی سرکا وغیرہ داریں اس کو کچھ کر رکھیں پھر انشاءاللہ باتیں اور اب تک میں کیا کہہ رہی ہوں کہ پینک میں سٹیک رکھوں گی اور ساتھ میں چاول بوائل ہونے کے لئے رکھوں گی تاکہ وہ بھی ہو جائیں چلی سٹارٹ کریں چلی سے یہاں جیسے یہ نیم گرم سا ہو گا جس میں میری فنگر آرام سے ڈپ ہو سکے تھوڑا سا ہوئے بھی رہتا ہے پھر میں اس کے اندر زوینہ سے کھائٹ کروں گے چیز جیسے بناتے ہیں بہت ایزی بیزی سی بن جاتی ہے میرے بچے بڑا شوک سے ہیون ہے میرے بچوں سے زیادہ میرے ہزمن کو جو ہینہ پا سنایا ہے چیز جو گھر پر بنا کے میں اس سے پیزا بناتی ہوں وہ زیادہ شوک سے کھاتے ہیں باہر سے دیکھیں کھانے میں یہاں میں نے چاولوں کو بوائل کرنے کے لئے پانی رکھ دیا ہے ویجیز وغیرہ کٹ کروں گے اور یہاں جو میں نے رکھا ہے وہ جو میں نے سٹیک بنانا ہے اس کا اب سٹیک کا ہوا یہ تھا کہ ہزمن کو کہا تھا لیکن اس نے اس کے پاس چکن ویلیبل نہیں تھا شاید کیونکہ دیر سے گئے تھے تو انہوں نے اس طرح کی دے دی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اسی کو یوز کر لینا ہے سو میشی کو اسے ہوں ہی نوپروبلم میں اس اس طرح سے ویسے تو گرل کرتے ہیں لیکن ہم نے اس کو گلانا بھی ہوتا ہے تو آپ جانس کو اس طرح سے بھنا سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا اچھ میں اچھ میں آڈ کریں اچھ میں آئید کریں اور ساتھ میں فرائید رائز ٹھیک ہے اب وہ چھوٹا ہو جائے گئے اس کے کپسے میں اس کے چکر میں تھی کیونکہ مجھے کھانا ہے کھانا ہے سو لیٹس میک دس ٹوڈے سو اب اس کے اندر ہاں میں آئٹ کر دیں گے پہنی کر اب یہ تم پیچھا اس کا ہو گیا ہے د Xineli ہینٹیوں میں کردیں گے کھوٹس کیا بندس ہی کو وہ پھرش کر دیں گے اسے کپٹ کر چھکٹیں اسے کپٹ کر چھکٹیں وہ ہم اس گہدر تک کیوں کم شایڈ میں آپ پھر اپنی پھر دیں گے کہ یہ خوٹ ہم رائیگے فگریں گے پھرام تک کے ہم نے پھر کر گی ص cuál eternally کے ساتھ پر دن پھر آٹ کرتے ہیں اور یہاں لے دل کرتے ہیں لیا ڈالچفال Corey & Nick Lama ملتا ہے بھائز ہے لیکن اس کو جائیں جب بھی چاہتا ہے ملتا ہے اناہ ملتا ہے وہ میرے اٹھر لے ڈالے ہیں ڈالے ہیں اس میں آئے ہیں اٹھو میں ہوجو اٹھا دیں میں آرنے لکھوں میں وہی بوائش کر دیں اٹھو میں آرنے لکھوں موسیقی 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 موس curf ٹبو رائز موسیقی 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 انڈا ایڈ کیا تھا کہ پہلے وہ بنا لوں تو انڈا میں نے انڈے میں جس پلائک پی پر ایڈ کیا تھا تو وہ میں نے ڈال دیا اور یہاں پر وہ بننے کے لئے چھوڑا اور ساری پیزیز بغیرہ آپ نے سامنے میں نے پہلے کٹ کر لیں تو پھر وہ ایڈ کرنی تھی تو جو ہے تاکہ اچھا سا میرا بنج ہے اور سب کچھ ماشاءاللہ سب ہی اچھا بنجا ہے اندازے سے بنائے تھا سب کچھ نمک میرے چیز جو بھی تھی پتہ نہیں چل رہا تھا لیکن یہ کہ آئیڈیا ہو چکا اتنا بنا بنا کے بنا بنا کے تو سب ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر جلدی سے میں نے جو ہے نا اس کو فائنل لپ دینی تھی ایک پائی ڈرائز آئید کی ہے اس کے اندر جو ہے تاکہ سارے کام آسانی سے ہو چکے اور بچوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے روزہ کو تھوڑا زیادہ لگ رہا تھا بچوں کے آف بھی ہے نا تو اس لیے بچوں کو تھوڑا ٹائم دینا ہے پڑھ بھی لیں پڑھ بھی لیں ساری چیزیں ساتھ سا چل رہی ہوتی ہیں تو ایسا مدر تھوڑا سا زیادہ ملے کو فیل ہو رہتا ہے اور دیکھنے والا اور سے کوئی ہوتا نہیں ہے مدر خود ہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ پھر میں نے جلدی چلی اب کیابیج اس کے اندر آئیڈ کر دیا اس کو بھی فائنل کیا پھر میں نے جو ہے ایک ادر جو ہے میں نے آنین لیا تھا اس کو کٹ کر کے ٹھیک ہے اور ساتھ میں جو ہے broke семر کیوں نے کیا اور ایسا ہے چ PLN چلیں 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 یہ کٹنگ کرنے کیلئے کسی جلدی سے ہو جاتا ہے پھر میں نے اس ویڈیو کو تھوڑا سا تیسٹ کردیا تاکہ آپ لوگ اپنے فرینڈل فیملی میں ضرور شیئر کیجئے کہ بڑی میند سے ویڈیو بنتی ہے اور آپ لوگ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تب ہی انسان کوئی کامیابی انسان کو تب ہی حاصل ہوتی ہے جب اس کے بہت سارے سپورٹرز ہوتے ہیں اللہ کے بعد آپ لوگوں سے امید ہوتی ہے اپنے فرینڈل فیملی میں بھی اور دعا میں گرور یاد رکھے گا اور آپ کو فتا تھا جو ستائیسویں شب بھی تو دعا میں ضرور یاد رکھے گا تو جی ہم نے پھر جلدی سے یہ کیا اور پھر بعد آپ ہم نے ایک انڈر بوائل رائز دیتے ہیں ہم نے ایک انڈر بوائل رائز دیتے ہیں جس میں میں نے سالڈ اڈ کر کے بوائل کیا ہوا تھا اور تھوڑا سا آئل تھا وہ کر کے رکھے 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 ہم نے اپنا سٹیک بھی رکھنا تاکہ یہ دن ہو جائے پھر ہم نے اپنا سٹیک بھی رکھنا تاکہ چٹ کر لیا جائے اس کی فائدن اس کی طرح کی ہے کیونکہ وہ بھی بن رہا تھا تو بس یہاں پر اس کو اچھے سے مکس کیا اور اس کو تھوڑے سے دیل کے لیے آپ نے دم دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے جو اس کا سپائس بغیرہ ہوتے ہیں وہ رائز کے اندر ابزورگ ہو جاتے ہیں تاکہ یہ تیستی سا لگے ہم تھوڑا سا تیکھا اس سے مناتے ہیں کیونکہ ہم لوگ پیور چائنیز نلی کھا پاتے ہیں اور ہمیں تھوڑا سا دیسی تڑکہ کھلگانی کی ضرورتی ہو ہم تھوڑا سا آنش کر رہے ہیں ہم تھوڑا سا آنش کر رہے ہیں بس سورجا بھی آئیٹن کھا تھا کھا تھا 3-4 minute رہے ہیں اور ہم تھوڑا سا دم دیں گے اس کو پھر ہم سٹیک کو بھی دیکھتے ہیں پھر ہمیں ہوں وہ کھا تھے پھر ہمیں پھر ہمیں پھر ہمیں پھر ہمیں پھر ہمیں پھر ہمیں مانسے پھر ہمیں پھر ہمیں دیکھیں گے بہت اچھے سی یہ لیکن دل چکا ہے پس اس کو بہت ہی دیکھنے میں مزدار لگ جہاں میں چھیک نہیں کر سکتے کیا کہ میرا روزہ ہے آج سب چیزیں ایسی ہی بنی گئے انہوں نے چیک نہیں کیا اسنے دنوں سے ایسے چل رہا ہے تو ویڈاوٹ پیسٹنگ اینیتھنگ دیکھتے ہیں کہ کیسا بنا ہے اور پسند آتا ہے کہ نہیں آتا یہ پھر بارک بسکی سوس رہ گی وہ گانش کرنی ہے جب تک یہ دم پہ پھر اس کو اسمبل کر دیں تار میں بھی تھوڑا سا ٹائم ہے دب تک میں نے یہ چیز بنانی تھی یہ بھی تیار کریں ساتھ ہی ساتھ میں ٹھیک ہے سو یہاں پر بنانی تھی سوچ جلدی جلدی میں بنا رہی تھی سوس اس کے لئے میں نے لیا ینگ کی بہت ہی مزیدار چھتی ہے مجھے پرسنل بہت پسند اور میں یہ يوز کر رہی ہوں آج کس تھوڑا سے کیسے پھریا تھوڑا سا مسترد پیس آج سا مسترد پیس آپ کو وائٹ کر لیجے گا کیونکہ بہت سے لوگوں کو پسند نہیں ہوتا ہے میری بیٹی نہیں کھائی تھی ان کو خالی یہ سوس کا فلیور اس کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا دیو تو مسٹر پیسٹک ہے آپ افائیڈ کر سکتے اس کو اور اس کے اندر بلیک پپر تھوڑا سا دالا تھا تھوڑا سا سالٹ دالا تھا کیونکہ میری مائنیز اور دیسٹ اگر آپ مسٹر دیوز کریں تو تھوڑا سا ہی دالیے گا زیادہ نہیں دالیے گا تاکہ اس کا فلیور بہت ہی آلہ ہوتا ہے اور بس ان سب کو مکس کریں اور آپ کی سوس تھیار ہو جاتی ہے تھوڑا سا گچا ہے تو پھرین اس میں آٹ کر لیں وہ تھوڑی سی لیکویڈ فارم کی ہو جائے گی تو اس کا ٹیسٹ گھبالا ہو جائے گا بہت ہی انکس کے ساتھ وائٹ سوس بھی سرف کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کے ساتھ سرف کیا تھا اس کا بہت ہی مزے کا پہرہ تھا سالہ اللہ ہوتا ہے اب وہاں آ گیا تھا اس کے ساتھ لے جائے گا بچوں نے دیکھ لیا تھا اور ان کو بتا ہے یہ ہی کھانا ہوتا ہے تو یہاں میں بس زیادہ مزے کا پہت کری تھی کیونکہ افتاری میں فورٹ چارٹ وغیرہ تو کچھ نہیں تھا تو فورٹ ہو جائے گا یہ والا ساتھ نے جو میں نے میں نے سٹیک ویڈرائز بنایا تھا وہ سرف کرنے تھے میں نے اور ساتھ میں یہ وارٹر میلن تھا تو بس میں وارٹر میلن کٹ کر رہی تھی اور افتاری میں بھی بس تقریبا کوئی دس منٹ کا ٹائم رہ گیا تھا اور مجھے سرف کرنے تھے موسیقی موسیقی تو جی اب ٹائم آ چکا تھا اس کو پلیٹرز کو سیٹ کرنے کا تو یہاں پر میں جو ہوں اس پلیٹرز کو کر رہی ہوں سیٹ ٹھیک ہے میں نے اس کو شئر کرنا تھا اور میں نے آپ کسی بھی اس پر شیپ میں اس کو کر سکتے تو میں بس یہاں پر ان کو شئر کر رہی تھی اور جلدی جلی ساری چیزیں لگا کے اور کیونکہ افتاری کا ٹائم ہونے ہی والا تھا تو اس کو بس ہمیں سرف کرنا تھا اور یہ تھا ہمارا آج کا ولوگ آپ کو کس طرح کی لگی ریسپی ضرور کمنٹ باکس میں کبکے بتائیں گا اور آپ لوگ کہاں کہاں سے وچ کریں یہ بھی کمنٹ کر کے بتائیں گا اور آپ نے دعاوں میں ضرور یاد رکھنا ہے اپنے فرنز اور فیملی میں ضرور شیئر کرنا ہے اور یہ ہی ہماری آج کی افضاری تھی اور ساتھ میں وارٹر میلے میں نے سرف کیا تھا اور بعد میں بھرکو بھی انرجی نہیں تھی کہ میں ولوگ کو آگے مزید کنٹینئے رکھ پاتی اور بس پھر میں نے کہا گیا تھا کہ بعد میں بچوں کے لئے ملک وغیرہ بوائل کیا ان کو پلایا اور آپ کو بتا جاگنے کی بھی رہا تھی تو 27 شب تھی تو اس وجہ سے بھی سو نیکس لاغ میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی اور نیکس لاغ میں میں جو انس طوبہ میں سیری میں دوبارہ سے جو ہے نا نہیں ریکارڈ پر پائی کیونکہ میں بہت دیر سے اٹھی کیونکہ رات میں جاگنا تھا اور اس وجہ سے میری آنکھ دوبارہ مارننگ میں کھلی نہیں تو میں نے بس بچوں کے نائشے سے پھر بلوگ ریکارڈ کیا تھا اور میت کرٹینئوں کے بلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا اس طرح سے میں نے اس کو کر کے اور اس کو سرپ کیا تھا بچوں کو کس طرح کا لگا ہزبن کو کس طرح کا لگا آگیا آپ کو خلپ نے نظر آ جائے گا اور اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لی جیگا بیر آئیکن کو پرس کر لی جیگا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے فرمیر میں لائٹی شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنا رکھے گا بہت سا خیال دعا میں رکھے گا یاد مجھے بھی اللہ حافظ اور ہماری فتاری کی ہو رہی ہے سٹیک سٹیک پھائیڈ رائز میرے کمیرے سپو 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 اکھے لگے آپ کو دینجے میں سپو دیکھیں سپو ہماری موسیقی موسیقی